اس وقت میں استمبول میں ہوں اور ادنا اور ہتائی سے واپس آیا ہوں دو بڑی اہم باتوں کی وضاحت کرنی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ماشاءاللہ ایف جی آر ایف کی باتیں ہو رہی ہیں یہ تو ظاہر ہے جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں ماں کچھ زہروں میں سوالات بھی آ جاتے ہوں گے لوگوں کے پہلا تو سوال یہ کہ جناب کے دعوت اسلامی صرف ترکی میں ایف جی آر ایف کیوں کام کر رہا ہے سیریا میں کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں سیریا اتنا آسان ایکسس نہیں ہے دعوت اسلامی کے پانچ مراکز آلڑی ترکی میں موجود ہیں ہمارے یہاں سسٹم موجود ہے ہم ایف جی آر ایف یہاں ریجسٹرڈ ہیں تو رائٹ اوئے یہاں پہنچنا اور کام کرنا آسان تھا جو ہم نے شروع کر دیا لیکن ہم سیریا کے مسلمانوں کو بھولے نہیں ہیں ان سے بڑا پیار ہے کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کو شام والوں سے بڑا پیار تھا آقا کی دعائیں شام کے لیے تو الحمدللہ ہم نے وہاں کانٹیکٹ تلاش کر دی ہے ہمارے ایک مبلے کے دعوت اسلامی جو عالم دین ہیں مدنی ہیں وہ ڈبسکس سیریا پہنچ چکے ہیں اور ہماری ایک اور ٹیم جو سیریا کا کیمپ ایریا ہے وہاں الحمدللہ ایکٹیو ہو گئی ہے کل سے انشاءاللہ وہاں امدادی کام شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں وہ بھی آپ انشاءاللہ خبریں دیکھ لیں گے دوسرا ایک سوال لوگوں کا یہ آ رہا ہے کہ جناب آپ وہاں گئے اور آپ نے صرف وہاں جا کے کچھ کمبل باتے اور ایک گاڑی کا ہی سامان باتا کچھ کھانے پینے کی اشیاں باتی کچھ بڑا کیوں نہیں کر رہے تو پیارے بھائی میں اس جگہ کو دیکھنے گیا تھا اور یہ آسان ملک نہیں ہے یعنی جو ڈیزاسٹر ہے ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے اللہ کرے کہ میں جو سوچ رہا ہوں یا جو میرے ذہن میں وہ غلق ثابت ہو جائے وہاں پہنچ کے پہلے تو حالات دیکھ رہے تھے ان کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ ہم سامان پاکستان سے ترکی ڈانا چاہتے ہیں اس کا ہمیں ایکسس دیا جائے الحمدللہ آج میری لندن میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ترکش کانسلیٹ سے بات ہوئی ہے یوکے سے ہم سامان یہاں بجوانا چاہتے ہیں اس پر ہماری بات چیز چل رہی ہے اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ یہاں کے جو ڈیزاسٹر کے ادارے ہیں وہ بہت بیزی ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہاں کہاں کام کرنا ہے تو بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے دس شہر تقریباً متاثر ہیں اور لاخور لوگ متاثر ہیں تو بات کرنا آسان ہے ان ممالک میں یا ہمارا وطن پاکستان تو ہے نہیں کہ ٹرک بھرا اور روانہ ہو گئے یا گورنمنٹ سے اجازت دینے کی ضرورت ہے تو ہم نے سب چیزوں کو لائن اپ کر لیا ہے آج ابھی بزنس کمیونٹی سے استمبول میں ملا ہوں فیضان مدینہ میں ان کو میں نے پرچیزنگ کے لیے کہا ہے کہ آپ یہاں سے مجھے بلینکٹس اور بڑی تعداد میں مجھے سلیپنگ بیگز اور ٹینڈ ڈونڈ کے دیجئے اس کا وینڈر ڈونڈ کے دیجئے کیونکہ یہ ٹرانسپورٹ بھی بہت مہنگا ہے استمبول سے وہ علاقے تقریباً پندرہ سو کلومیٹر دور ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کونسی چیز کو ٹرانسپورٹ کریں اور کونسی چیز کو وہاں قریب کہیں سے پرچیز کریں تو پوری پلاننگ جاری ہے کیونکہ ماشاءاللہ کروڑوں روپے کی ہمیں امداد کی نیتیں آ رہی ہیں لوگ پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں رابطہ کر رہے ہیں والنٹیرز آنا چاہ رہے ہیں یہ بھی ہم نے گورنمنٹ سے بات کر لیے کہ بھائی ہمارے پاس بڑی تعداد میں لوگ یہاں امدادی کام کرنے آنا چاہتے ہیں لیکن آپ اجازت دیں گے تو وہ آئیں گے تو یہاں ساری چیزیں اس کے ذریعے چل رہی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا تھنڈا رہا کریں اے رظاہر کام کا ایک وقت ہے آپ کی دعوت اسلامی کا یہاں نیٹورک ہے ایف جی آر ایف کا نیٹورک ہے اچھی انداز سے آپ اس کے ریزرڈز دیکھیں گے کچھ دن ضرور لگیں گے دیکھیں ہم اس کو پروپر پائپ لائن کر رہے ہیں ہمارا وہ تجربہ جو ہمارا سہلاب میں تھا وہ الحمدلہ میں یہاں کام آ رہا ہے کہ کونسی چیزوں کو کس طرح لائن اپ کرنا ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں لیکن چونکہ پاکستان نہیں ہے ملک دوسرا ہے اس کے کمانی نالگ ہے لوگوں کا مزاج الگ ہے یہاں کس طرح لوگ کیا چیز ایکشپٹ کرتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے وہ ہم خود جا کے مل کر آیا ان لوگوں سے میں نے بات کی ہے تو الحمدلہ ان دونوں اسپیکٹ پر ہم بھرپور کام کر رہے ہیں ہم نے ایک نیت کی ہے انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ ہمیں کامیابی تھے کہ کم از کم ہم پانچ ملین ڈالر یعنی کموں بیش پاکستانی ایک سو چالیس کروڑ روپے کا ہم ایک پیکج جو ہے پوری دنیا سے انشاءاللہ چاہے وہ اناج کی صورت میں ہو چاہے وہ چیزوں کی صورت میں ہو یا کیش کی صورت میں ہو ہم انشاءاللہ ترکی کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر یہاں کے اداروں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ یہ کام کریں گے آپ دعا کریں کہ ہم اپنا عدف بھی پورا کریں اور ان دکھیار مسلمانوں کی مدد کریں